بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے میرے چینل کی پلیلیس کے اوپر کلک کرنا ہے آکے اور یہاں پہ یہ والی جو پلیلیسٹ ہے نا Profitable AI Business میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ ابھی تک دو ویڈیوز جو ہیں میں نے اپلوڈ کی ہیں یہ پہلے ویڈیو تھی جو 11 دن پہلے اپلوڈ کی ہے اور یہ دوسری ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل بھی How to Start Profitable AI Business from Home ویڈیو 2 تو آج جو ہے یہ ویڈیو 3 ہے ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے ضرور واش کرنا ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے یا اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ والی ویڈیو تو اس جو ہے یہ آئی کا بزنس اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا آپ کو یہ دو ویڈیوز واش کریں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے یہ کیا کرنا ہے یہ اس سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلیں یہ پہلے دو ویڈیوز آپ نے واش کر لینی ہے چلیں ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے واش کر لینا اب ہم واپس آ جاتے ہیں جناب اپنے پرامٹس کے اندر یہ پرامٹس کا ڈاکومنٹ جو ہے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کو آپ پر ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اب تک ہم جو ہے پرامٹس 5 تک جو ہے کمپلیٹ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرامٹس 5 ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اب ہم پرامٹس 6 پہ چلتے ہیں پرامٹس 6 پہ کرنا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ایمال پرامٹس 5 تک جو ہے کمپلیٹے کو پرامٹس 6 پرامٹس 6 پہ چلتے ہیں اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں پرامٹس 6 جو ہے وہ کیا کرے گا using our conversation history as context help me design a special email marketing promotion ٹھیک ہے ہم ایمل مارکننگ پرموشن کا اس کو پرسونا دینے لگ رہا ہوں تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ جو پرامٹ نمبر سکس ہے اس کو ہم نے یہاں سے سارے کو سلٹ کر لینا ہے یہ یہاں تک میں نے اس کو سلٹ کر لیا اس کے بعد میں نے رائٹ کلک کیا اور اس کو میں نے کاپی کیا واپس آ جا ہوتا ہوں چیار جی بیڈی کے اندرے ٹھیک ہے پانچ وے پرامٹ تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے یہ ہماری کنورسیشن چاہ رہے یہ چیار جی بیڈی سے اب یہاں پر آ کر سیمپلی ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور انٹر پرس کرتے ہیں تاکہ ہم نے جو اس کو نیا پرسونا دیا ہے چیار جی بیڈی اس کو انڈسٹینڈ کرے اور اس کے مطابق ہمیں جو آوٹپوٹ دے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی لیسٹ ٹائپ انٹو کریٹنگ اس پیشل ایمل مارکننگ پرموشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے پرموشن اس نے کریٹ کرنا شروع کر دیئے اکارڈنگ تو دی ویلیوز جو ویریبلز جو پرونٹ ہم نے اس کا دیا ہے ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں کہ بیسیکلی اس نے ہمارے پرونٹ کو کیسے پرسیف کیا ہے اور کیا انفرمیشن جو ہے اس نے ہمیں دیا یہ دیکھیں جی یہاں تک اس نے ہمیں کمپلیٹ کر دیا اب اس کی ظاہر ہے وہ تھوڑ سے بتا رہا ہے کہ what exactly we have done this promotion design not only celebrate the legacy and inclusive spirit of جو ہے rising dragon جو ٹیٹو کا بزنس ہے جن کے لئے پرموشن کر رہے ہیں باقی ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہا ہے what exactly اس نے کیا ہے اس کو اب اپنے time study کر لیں میں آپ کو زیادہ اس میں time لیویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر اوپر آؤں تو بسکلی جو پرونٹ میں نے دیا تھا اگر یہ میرا پرونٹ آپ دیکھیں بسکلی یہ پرونٹ میں نے دیا تھا دیکھیں جس میں ہم اس کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ promotion specific variables design کریں مجھے credit بتائیں کتنا ہونا چاہیے bonus کون سا ہونا چاہیے bonus value کون سا ہونی چاہیے total value کتنی ہونا چاہیے bonus کے سمیت اور why ہم یہ celebrate کر رہے ہیں اس promotion کو اور اس کے بعد sale کا نام بھی کوئی ڈال دو کوئی ایسا sale کا نام ہونا چاہیے کیونکہ بڑا intriguing لگے بڑا unique لگے offer close کس دن ہو رہی ہے اس کا بھی آپ ہمیں بتائیں تو اگر ہم نیچے آئے تو یہ دیکھیں اس نے automatically جب میں یہ prompt دیا ہے تو مجھے اس نے credit دینا شروع کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں 50 dollar off on any test decision اور اس کے بعد bonus بھی add کر دیا bonus کا نام بھی add کر دیا exclusive after care kit ہے bonus value جو ہے وہ 25 dollar add کر دیا خود سے ہے کیونکہ اس کو knowledge ہے information ہے کہ اگر کوئی بھی business local دنیا میں چل رہا ہے اگر یہ prompt up use کریں گے اس کو پتا ہے کہ کتنے میں چیزیں بکتی ہیں وہ کس قسم کے services دے رہے ہیں صرف ہم نے شروع میں جو اس کا information دیتی تو وہ خود ہی grab کر لیتا ہے باقی ساری output total value جو ہے 50 dollar کسی بھی session پر لوگوں کو off ملیں گے یہ جو promotion ہم بنا رہے ہیں email کی total value اس نے bonus کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 50 plus 25 یہ 75 اس نے کر دی why ہم celebrate کیوں کر رہے ہیں اس کو اگر میں تھوڑا سا اس کو scroll down کروں celebrating 35 plus experience years of artistry and inclusion سیل کا نام بھی دیکھیں اس نے دے دیا ink and integrity anniversary bash زبردست اچھا ایک چیز جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں offer close وہ ہمیں march 31 کی دکھارا ہے جبکہ ہم offer لگانا چاہتے ہیں closing offer کو اپنے کرنا چاہتے ہیں اپنی اس email offer کو پانچ دن کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں کریں گے کیا کہ پہلے چار دن لوگوں کو پانچ emails ملیں گی اور اس کے بعد آخری دن جو ہے تین emails ملیں گی تو total جو ہے چار اور تین سات emails جو ہیں وہ لوگوں کو مل جائیں گی تو اس کو ہم یہاں سے ہم change بھی کر سکتے ہیں تو اس کو change کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر ہم واپس آئیں یہاں پہ جو ہم نے اس کو chat gpt کو جو ہے پر سوئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں pencil کے sign اس کے اوپر click کریں جب اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پہ all the way down آئیں تو آپ کو یہ option دے گا کہ آپ اس کو جو ہے change کر سکتے ہیں یہ offer close دیکھ رہے ہیں یہ value کے اندر آکے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم اوپر آئیں جو values اس نے ہمیں دی ہیں let me go all the way down اس نے ہمیں یہ دیا march 31 اس کو یہاں سے پکڑیں اس کو copy کریں اور اس کے بعد جو اوریجنل جو input جو prompt ہم نے دیا تھا اس کو اوپر ہم آتے ہیں واپس آتے ہیں it's right here یہاں پہ offer close کا اس کو یہاں پر آکر آپ paste کریں لیکن یہاں پہ ہم change کر دیتے ہیں let's see ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی 17th اور 2024 11.59pm EST save and submit کے اوپر click کریں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ generate کرنا اس کو شروع کر دیتا اور اس کے اندر definitely وہ offer close کی جو option ہے وہ دیکھنے automatically February 17 کی if I scroll it down تو یہ آپ دیکھیں گے وہ کر رہا ہے ہمارے سامنے value generate کر رہا ہے باقی سارا دوبارہ سے اسی prompt کو generate کر رہا ہے جو اس نے پہلہ generate کیا تھے لیکن اس دفعہ وہ کرے گا کیا ہے آپ ہی دیکھ رہے ہیں offer close جو ہے February 17 اس نے ہمیں دے دی ہے یہاں پہ جی بیڈی کوٹ ایک دے رہا ہے تاکہ بڑی یونیک لگے آپ کی کمپین according to the business whatever we are producing اور promoting بڑی زبرزز قسم کا وہ آپ کو ایک شخص پیر کا کوٹ دے دے گا random کوٹ جس بھی بزنس کے لیے آپ کمپین لگا رہے ہوں گے ٹھیک ہے let it complete it اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے یہ چلیں جی almost complete ہے اب ہم کریں گے کیا کہ واپس آ جاتے ہیں اپنے چیٹ جی بیٹی کے ڈاکومنٹ کے اندر prompt sequence کے اندر اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ finalize and consolidate out of your variables and values into a new text ڈاکومنٹ جو variables اور values آپ کو مل گی اگر آپ ان کو consolidate کرنا چاہتے ہیں ایک نئے ڈاکومنٹ کے اندر میں نے ایک تیسٹنگ دے دیا copywriter بھی اس کو بنایا researcher بھی بنایا سارا کوئی جی بیٹی کو پتہ چل گیا کہ اس کا role کیا ہے according to that اب ای میل کا پارٹ جو فن پارٹ اس کی طرف آتے ہیں آج کا جو پہلا پرامٹ نمبر 7 اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ignore all previous instruction this is your new persona and role i want you to act like a world class copywriter ٹھیک ہے اب اس کو as a copywriter کا ہم نے persona دینا اور ہم نے make sure کرنا ہے کہ یہ confirm کرے اس چیز کو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں confirm اگر میں تھوڑا سا scroll down کروں confirm you understand by summarizing and request under the persona and role then wait for further details on email number 1 ٹھیک ہے جی اگر میں تھوڑا سا آپ کروں آپ prompt 7 پہ آتے ہیں اس کو ہم یہاں سے پکڑتے ہیں اور copy کرتے ہیں یہ لیے جس کو right click کرتے ہیں اس کو copy کرتے ہیں ہم واپس آتے ہیں chat jpd کے اندر یہاں پر آ کر اس کو simply paste کر دیتے ہیں enter paste کرتے ہیں اور let's see ہمیں یہ کیا output دیتا ہے chat jpd اس input کیا گیا وہ کہتا ہے کہ understood میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو کہا ہے confirm کرو confirm you understand by summarizing my request وہ کہہ understood as a world class copywriter i will on to craft a 7 part email sequence وہ ہمیں بتایا رہا کہ میں 7 part email sequence جو ہے of a seasoned professional with a track record of generating significant sales ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا واپس آ جائیں جب we understand اب next ہم نے اپنے prompt کے اوپر copy paste جائے سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس سیدس کے اندر prompt ہے next ہے جی email number one example copy and paste the text below into chat jpd اب ہم کرنے کیا لگ رہا ہے کہ اس کو یہ prompt دینے لگ رہا ہے جب بھی ہم لکھتے ہیں understand understanding اس سے ہم لینا چاہ رہے ہیں اب ہم اس کو email number one کی prompt جو دے دیتے ہیں یہاں پہ right click کرتا ہوں اور ہم اس کو paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی enter paste کرتے ہیں اب دیکھیں کہ chat jpd جو ہے وہ ہمیں کس قسم کا output دیتا ہے وہ کہہ رہا کہ I understand I will wait for you جی آپ اپنے اگلے prompt کے اوپر prompt number nine پہ اب ہم اس کو copy and paste the text below into your chat gpt اب جو prompt number nine ہے basically email ki example ہم اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس قسم کی email ہم چاہتے ہیں کہ chat gpt ہمارے لئے generate کرے تو اب simply تھوڑے لمبا prompt note اس کو ہم copy paste کر لینا select کر لینا پہلے اس سارے کو چلیں جی یہاں تک اور اس کے بعد ہم نے simply copy کرنا ہے واپس آنا ہے chat gpt کے اندر اور اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا کو جو ہم نے اس کو انسٹرکشن دے دی ہے chgpt کو اس کو template کے اندر convert کرنا ہے تا کہ template کے اندر convert ہوگے ہمارے جو email number one convert to a template called template number one process information for later use اس کو یہاں سے اوپر سے all the way down ہم نے اس کو سٹ کرنا ہے یہاں end تک آکے آپ نے اس کو simply copy کر لیں واپس آجیں chat gpt کے اندر اور اس کو ہم simply یہاں پہ پیش کر دیتے ہم اس کو enter کرتے ہیں اور wait کرتے ہماری chat gpt output کا اس کو convert کروایا یہ دیکھیں آپ i have processed the template for email number one ready for the next step so this is fine up till now اگر میں واپس ہوں اپنے document کے اندر تو document کے اندر ہم اب تک 8 prompt add کر چکے میرے خاص 10 prompt 10 10 تھا اب تک اتنا ہے اس document کو اگر آپ کو access چاہیے تو اس email کے description کے اندر میں نے آپ کو link دیا دیا اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کی access لے سکتے ہیں اور ان سارے prompts کو آپ copy paste کر کے آپ ان کی پیکٹ شروع کر سکتے ہیں ٹھیک جی that was ویڈیو نمبر 3 اب next ویڈیو کے اندر اس template کو آگے لے کے چلیں گے نیکس ویڈیو میں بڑا فن پار شروع ہونے والا آپ دیکھیں گے کہ کتنی genuine قسم کی اور high end جو ہے جو کسی